میاں نواز شریف میاں نواز شریف میاں نواز شریف حضیح میاں نواز شریف سلابی پانی سے پیدا وبائی امراض شدت اختیار کر گئے گیسٹرو، ملیریا اور جلدی امراض نے متاثرین کو لپیٹ میں لے لیا جیکب آباد میں گیسٹرو اور ملیریا سے کئی افراد بیمار ٹھل میں ایک شخص جام بھر گڑی خیرو میں چوبیس گھنٹے میں تین افراد جان کی بازی ہار گئے حیدر آباد میں قائم ریلیف کیمپس میں بھی متاثرین بیمار ہونے لگے وزیر علیہ السن سے وفاقی وزیر احسن اقبال کی ملاقات سلاب کی صورتحال پانی کی نکاسی اور امدادی کاموں پر تباہ دائے اختیار مراد علیشاء کہتے ہیں پندرہ لاکھ خیموں کی ضرورت ہے صرف دھائی لاکھ مہیا کیے گئے روڈ اور ریل نیٹورک کی بحالی کی اشرت ضرورت ہے وفاقی وزیر احسن اقبال کی متاثرین کی ہر ممکن مدد کی ایک اندہانی وزیر احسن سے ترکیہ کے کانسل جنرل کی بھی ملاقات امدادی کاموں میں مزید ہاتھ پٹانے کے عزم کا عیدہ کیا پاک فوج کی سلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیں جاری پاک آرمی ایوییشن ہیلیکاپٹرز کی محصور افراد کو نکالنے کے لیے پانسو پچتر پروازیں چوبیس کنٹے میں گیارہ پروازوں سے تیرہ ٹن سے زائد امدادی سامان متاثرین پر پہنچایا گیا آسٹریلیا کا سلاب زدگان کے لیے مزید تین ملین ڈالرز امداد کا اعلان پاکستانی ہائی کمیشن آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ امداد ورل فوڈ پروگرام کے ذریعے دی جائے گی آسٹریلیا نے اس سے قبل دو ملین ڈالرز امداد پرہم کی ملک میں سلاب اور گندم بہران کے بائیس آٹے کی قیمتوں میں اضافہ سندھ اور پنجاب میں آٹے کے نرخ بڑھ گئے سلاب کے بائیس آئندہ سیزن میں گندم کا اشتناہ ہونے پر آٹے کی قیمت میں مزید اضافہ کاندیشہ قبر پاکستان خواب میں آٹے کا بہران سنگین ہو گیا سوبے میں گندم کے قلت سے قیمت بڑھنے لگی مردان میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ بائیس سو پچاس روپے تک پہنچ گیا انتخابات پہلے بھی واضح طور پر یہ کہا جا چکا ہے کہ اپنے وقت پر ہوں گے جو آئینی وقت تائین ہے انتخابات کا اس کے مطابق ہوں گے کسی کی منشاہ کسی کی دھمکی کسی کی دھونس سے انتخابات جو ہوتے ہیں وہ پہلے یا بعد میں نہیں انا میں اپنے تکبر میں اپنی جھوٹی سیاست میں اپنی منافقت میں وہ یہ ہے کہ اقتدار نہیں ہے تو پاکستان کو آگ لگا دو خدا نہ خواستہ نہ کوئی سلاب کی فکر ہے انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے کسی کی منشاہ اور دھمکی سے انتخابات پہلے یا بعد میں نہیں ہوں گے وزیر اطلاعات مریم آرنگزید کی لندن میں میڈیا سے گفتگو کہتی ہیں ادم استحکام پھیلانے والوں کو سلاب متاثرین کی کوئی فکر نہیں سیاسی ادم استحکام وہ کر رہے ہیں جو سیاسی اقتیم ہیں وہ چاہتے ہیں اقتدار نہیں ہے تو خدا نہ خواستہ ملک کو آگ لگا دیں کال کے لیے پوچھتے تھے ہمارے دوز کے جی خان صاحب آج کل بڑی کال دینے والے ہیں تو وہ جو کال ہے وہ مس کال ہے ایک بہت بڑی کٹسٹروفی سے ہم لوگ گزر رہے ہیں بڑا ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے پورے سندھ میں اور پورا سندھ ہمارا ڈوبا ہوا ہے عمران خان کے اپنے کارکنان کو کال مس کال ہے وزیر بلدیاز سندھ ناصر حسین شاہ کی چیئرمن پی ٹی آئی پر تنقید کہتے ہیں کہ ماضی میں سرکاری مقامات پر قبضہ کر کے عقوبت خانے بنایا گئے مزید کہا کہ سلابی پانی سے پورا سندھ ڈوبا ہوا ہے سلامت آسرین کی بہالی کے لیے صوبائی حکومت کے امدادی کام جاری ہے جنرزیہ الحق کے ماشاللہی دور سے لے کر آج تک ہم نے جمہوریت کی جو جنگ لڑی عامریت کے خلاف جنگ لڑی ذرا نتیجے کے لحاظ سے مجھے بتاتو دو کہ جمہوریت طاقتور ہوئی ہے یا جمہوریت تمزور ہے جب تک سیاستدانوں کا کردار نہیں ہوگا اور موثر کردار نہیں ہوگا ایک کمٹ مٹ نہیں ہوگی میں نہیں سمجھتا کہ خواب کبھی سرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے پی ڈی ایم سروراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہم جمہوریت کی بقا کی جنگ لڑے ہیں اسی کی دہائی سے جمہوریت کے اس تحقام کے لیے کوشہ ہیں کراچی میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ سیاستدانوں کی مفاد پرستی نے بھی جمہوری عمل کو متاثر کیا سیاستدانوں کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہوگا وزیرالہ بلوچستان اپنی کابینہ سے نالا امیر عبدالقدوس بزنجوں نے جے ایوائی کو سبائی حکومت میں شمولیت کے لیے دعوت دے دی مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کو بلوچستان حکومت سے الگ کرنے کی شرط رکھ دی ملک بھر میں دینگی کے وار تیز ہونے لگے کراچی میں کاتر مچھر دو افراد کی جان دے گیا شہر میں جنبہ کفراد کی مجموعی تعداد گیارہ ہو گئی اسلام آباد میں دینگی کے چھانوے کیسز ریپورٹ ہوئے لاہور میں بھی دینگی کے کیسز میں اضافہ مزید باسٹھ نئے مریض سامنے آگر کرونا مزید ایک شخص کی جان لے گیا چاپس گھنٹے میں مزید نوے نئے کیسز ریپورٹ کرونا مضبط کیسز کی شرعہ صفر اشاریہ چھیک فیصد ریکارڈ نیرائسمل خان میں گومل یونیورسٹی دوبارہ کھولنے کا اعلان سابق افاقی وزیر علی امین گھنڈاپور کی بی سی کو دھمکیوں اور استیفہ مانگنے کے بعد یونیورسٹی غیر موئنہ مدت کے لیے بند کر دی گئی تھی ترجمان گومل یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ حالات مکمل طور پر یونیورسٹی انتظامیہ کے کنٹرول میں ہیں کل سے یونیورسٹی کی باقاعدہ کلاسز شروع ہو جائیں گی سابق صدر آسیب علی زرداری کا میر مرتضی بھٹو شہید کی سالگیرہ کے موقع پر پیغام آسیب علی زرداری نے میر مرتضی بھٹو شہید کی سالگیرہ پر انہیں خیراج عقیدت پیش کیا آسیب علی زرداری نے کہا کہ میر مرتضی بھٹو بہادر اور جمہوریت پسند رہنما تھے تاریخ میر مرتضی بھٹو شہید کو ہیرو کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے گئے حکومت ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے متحرک ایف آئیے کو اہم ٹاسک مل گیا مرتبہ منی چینجرز اور حوالہ ہنڈی کاروبار کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا ڈی جی ایف آئیے نے تمام زونل دفاتر کو مراستہ جاری کر دیا لندن میں آن جہان ملکہ الیزبیت کی آخر رسومات جاری ملکہ کا تابوت ویسٹر منسٹر ہال میں موجود لاکھوں افراد دیدار کر چکے ہزاروں افراد قطار میں لگے دیدار کے منتظر ملکہ کی آخری رسومات میں پانچ سو سربراہان مملکت شرکت کریں بادشاہ چارلز کی طرف سے مہمان سربراہان مملکت کے اعزاز میں تقریب وکنگم پیلس کے طرف عوام کا داخلہ بند تقریب میں پاکستان، امریکہ، فرانس، جاپان، نیوزیلینڈ، کینیڈا کے سربراہان مملکت پر شریک روائل فیملی کے محدود افراد کو تقریب میں مدعو کیا گیا بھارتی کوششیں رائے گا گئیں بھارت میں خالستان کے قیام کے لیے کینیڈا میں ریفرینڈم کینیڈا نے خالستان ریفرینڈم کی اجازت دے دی سیخ کمیونٹی کا خالستان کے قیام تک جد جہاد جاری رکھنے کا حاصل موسیقی